جی ناظرین آج کے چھوٹا عمل عظیم سواب میں ہم آپ کے ساتھ جو سورہ کی فضلت شیئر کریں گے قرآن پاک کی وہ ہے سورہ نصر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار دشمن ہوتے ہیں کوئی چھپے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ظاہر ہوتے ہیں کوئی دوست کی صورت میں ہوتے ہیں کبھی رشتہ دار ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا دشمن ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے اور کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تو سورہ نصر اس میں بہترین حل ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے دشمن پر ان کی چالبازی پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جو وعجب یا مستحب نماز میں سورہ نصر کی تلاوت کرے گا تو خداوند عطم تعال اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا فرمائے گا آپ میں فقط کیا کرنا ہے سورہ نصر کی تلاوت کرنی ہے وعجب یا مستحب نماز میں اور پھر آپ دیکھے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پیر فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دشمن ہیں فلاں ہیں ڈماغ کا ہے یہ ہے وہ ہے یہ نقصان پچارے ہیں وہ نہیں آپ فقط سورہ نصر کی تلاوت کیجئے اپنی وعجب نمازوں میں اپنی مستحب نمازوں میں اور پھر اس سورہ کا اثر دیکھئے اور رحمت للعالمین سرکار دوشا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی بلکہ احسن قبول ہوگی اللہ اکبر دیکھیں پہلی حدیث امام جعفر صادق نے کہا کہ واجب مستحب نماز میں سورہ نصر کی تلاوت کریں یا رحمت للعالمین بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور نہ صرف آپ دشمنوں سے بچیں گے اور دشمنوں کے چالوں سے بچیں گے حسد سے بچیں گے جادو ٹونے سے بچیں گے بلکہ آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور یہ ایک بہترین امان نامہ ہے ہمارے لئے کس طرح سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اس کا کاری جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کے ساتھ بولنے والی کتاب ہوگی اور جب اللہ اسے قبر سے باہر نکالے گا تو اس میں جہنم کے پل جہنم کی آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں کا امان نامہ موجود ہوگا یعنی کہ آپ جہنم کی ہر بلہ سے محفوظ رہیں گے اور جس چیز سے بھی اس کی ملاقات ہوگی وہ اسے خیر اور بھلائی کی خوشخبری دے گا اسے جنت میں داخل ہونے کی خبر دے گا اور دنیا میں ازباب خیر کے اتنے دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے کہ اس نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا اللہ خوب اکبر ایک فقط سورہ نصر کی تلاوت اتنی زندگیوں میں اگر ہم کریں ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے ہم جہنم کے ہر قسم کی آگ مسئبت خوفناک آوازوں سے بچ جائیں گے اور ہم جنت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں ازباب خیر یعنی کہ ہماری جتنے بھی مشکلات ہیں پدشانیاں ہیں حل ہوتی چلی جائیں گے فقط مشکل سے 30 سیکنڈ اور بہت آرام سے پڑھیں تو ایک منٹ لگتا ہے سورہ نصر کی تلاوت کرنے میں آئیے ناظرین آج کے بعد سے سورہ نصر کی تلاوت کریں گے واجب اور مستحب نماز میں بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں عام روٹین میں بھی صبح سے شام میں جب وقت ملے گا سورہ نصر کی تلاوت کریں گے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے